پچیس کروڑ عوام کو حملہ کیا گیا ہے یہ نو مئی سے کہیں بڑا سانحہ ہے جو اس ملک کی اس قوم کے مقدر پر اس طرح سے کالے بادل کی طرح چھایا ہے کہ ابھی تو نام لینے کو ان کا تیار کوئی نہیں ہے کیا یہ پولیس کے تھے کیا یہ آپ کے یہ گھنڈے تھے جو نکاب پوش بن کے اور سفید پارچات میں آئے تھے بغیر بڑنیوں کے آئے تھے یہ کوئی خلائی مخلوق اوپر سے نازل ہوئی تھی اور کیوں شرماتے ہو سب کو پتایا کون تھے سب کو پتایا کون تھے پھر وہ بردی والے اور بوٹ سورن ہوئے پھر پھر مانوں کے غلامی ہیٹ سے نکل کے اب ان کے پاس غلامی کون کیا گئی ہے مقدر آگے کیا آئین کو آپ اس انداز سے جو ہے اس کی ترمیم کرتے ہیں کہ اتنا سیکرٹیو ہو کہ حکوم تین مائندوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ آئین میں کیا ترمیم کر کی جا رہی ہے یہ کہاں کی جا رہی ہے کہاں کی یہ سوچ ہے جی ایچ کیو کی سوچ ہے صرف ایک فرد باہد قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ پیکج لا رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ پارلیمان سوورن اے سپریم ہے کوئی کہتا ہے کہ آئین سپریم ہے پارلیمان کی سپرمیسی ہم نے کل دیکھ لی یہ دس تاریخ نو داریخ کو ہم نے دیکھ لی پارلیمان کی سپرمیسی پارلیمان کا وہ کدھر گیا قانون توہین پارلیمان کنٹیمٹ آف پارلیمنٹ اوہ بھائی کنٹیمٹ آف پارلیمنٹ ایکس بن چکا اس سے زیادہ پارلیمان کی کیا تضحیق کی جا سکتی ہے جو نو اور دس کو کی گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سارجنٹ اٹ آرمز کو اور تین سیکیورٹی گارڈز کو محتل کرنے سے جو ہے یہ پارلیمان کی سوورنیٹی جو ہے بھال ہو گئی یہ جمہوریت پر شبخون مارا گیا ہے یہ آئین کو بھی منحدم کیا گیا ہے پارلیمان کی بھی تضحیق کی گئی ہے یہ جمہوریت کو قتل کیا گیا ہے یہ پچیس کروڑ عوام کو جو ہے انفریکٹ یہ ان پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے پچیس کروڑ عوام کو حملہ کیا گیا ہے یہ نو مئی سے کہیں بڑا سانحہ ہے جو اس ملک کی اس قوم کے مقدر پر اس طرح سے قالب بادل کی طرح چھایا ہے کہ یہ جب تک پاکستان رہے گا یہ پاکستان کا سہترین دن متصبر کیا جائے گا اور اسی پر جو کمیٹی بنی ہے یہ جس طرح جیمن صاحب نے بات کی ہے اس کو بڑا سنجیدگی سے سنجیدگی سے اس کو ٹرمز آف ریفرنس کر کے اور ان کو کیفر اکردار تک پہنچایا جائے ابھی تو نام لینے کو ان کا تیار کوئی نہیں ہے کیا یہ پولیس کے تھے کیا یہ آپ کے یہ گھنڈے تھے جو نکاب پوش بن کے اور جو ہے سفید پارچاہت میں آئے تھے بغیر بڑنیوں کے آئے تھے یہ کوئی خلائی مخلوق اوپر سے نازل ہوئی تھی اور کیوں شرم آتے ہو سب کو پتا ہے کون تھے سب کو پتا ہے کون تھے پھر یہ بتا دو کہ یہ گہرزن سٹیٹ ہے ختم ہو گئی تو پھر جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سوبرین ہے پھر پارلیمنٹ سوبرین نہ ہوئی پھر وہ بردی والے اور بوچ سوبرین ہوئے پھر پھر مانوں کے غلامی ہیٹ سے نکل کے اب ان کے پاس غلامی قوم کیا گئی ہے مقدر آگئے ہیں تو اس لیے اس کو تعین کرنا پڑے گا اگر ہم نے جمہوریت چلانی ہے اگر ہم نے پارلیمنٹ کو سوبرین کرنا ہے تو اس کمیٹی کو فعال طریقے سے کرنا پڑے گا اب آج یہ دوسرا ایشو کوئی کہتا ہے کہ جی یہ نہیں پارلیمنٹ سوبرین نہیں ہے آئین سپریم ہے آئین سپریم ہے کیونکہ آئین ہی کے تحت یہ جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں آئین ہی کے تحت نظام چلتا ہے آئین ہی کے تحت عدلیہ کے اختیارات ہوئے آئین ہی کے تحت اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے مانے کیا گیا ہے کہ آپ سیاست میں نہیں ہو گیا اور ان کے حلف کا حصہ ہے تائین کیے گئے ہیں حدود حقیود سو آئین سپریم ہے اب آئین کی تضحیق دیکھ لیں کس طرح سے ہو رہی ہے پہلے ایک سال تو الیکشن ہی نہیں کروایا تھا وہ آئین کی تضحیق کسی کو نظر نہیں آئی کے ٹیکر گورنمنٹ انڈیفینٹلی کام کرتی رہی وہ کسی کو نظر نہیں آیا ہے سپریم کورٹ کا بائنڈنگ ہوتا ہے آرٹیکل وان ایٹی نائن اور وان نائنٹی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چودہ مئی کا الیکشن وہ ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا گیا کسی کو نظر نہیں آیا ہم نے آئین کو جس طریقے سے زیاال حق کہتا تھا یہ چند کاغذ کے پردے اور جھوٹے کے نوک پر اچھال کے پھینکتا تھا کیا یہ ہے ہمارا عمرانی معاہدہ اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں آج اچانک فرما دیا کہ تین بجے کل سیشن ہوگا مجھ سے ان کا سرکاری بندہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ کیا یہ آئینی پیکج لا رہے ہیں میں نے کہا بھائی ہمیں سے کس نے اعتماد میں لینا ہے آپ کو کسی نے لیا ہے وہ اس نے کہا ہمیں بھی کوئی پتا نہیں ہے کہ کیا لا رہے ہیں تو کیا آئین کو آپ اس انداز سے جو ہے اس کی ترمیم کرتے ہیں کہ اتنا سیکرٹیو ہو کہ حکوم تین امائندوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ آئین میں کیا ترمیم کر کی جا رہی ہیں یہ کہاں کی جا رہی ہیں کہاں کی یہ سوچ ہے جی ایچ کیو کی سوچ ہے لاو منسٹری کی سوچ ہے پرائیم منسٹر ہاؤس کی سوچ ہے یہ کس کی سوچ ہے جب حکومت کو پتا نہیں ہے حکومت کے آئیز کو پتا نہیں ہے کہ کیا پیکج آ رہا ہے تو پھر یہ کوئی سمجھ آتی ہے کہ کس کا ہے کل ہی میرے پروگرام میں رانا سناولہ نے کہا ہمارے پاس دو تہائی نہیں ہے دو تہائی آپ کو انڈیپینڈنٹلی انڈیپینڈنٹلی ہر ہاؤس کے یعنی تین سو بیالیس قومی اسیمبلی کے ممبران کی دو تہائی چاہیے آپ کو اسی طرح سینٹ کے ایک سو چار ممبرز کی دو تہائی الہدہ چاہیے آپ کو یہ نہیں کہ جو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ ہے او بھائی ابھی تو آپ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بھی عملداری نہیں کی ہے ابھی تو ہماری مخصوص نشستیں بھی آپ نے نہیں دی ہیں ابھی تو آپ کا ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے پارلیمان تو یہ کس آئین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پیکج لہ رہے ہیں پیکج لہ رہے ہیں اور پیکج کیا ہے کیا صرف ایک فرد باہد قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ پیکج لہ رہے ہیں آپ اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اگرچہ بعد میں ان کا دفتر کی جانب سے بزاستی بیان آیا کہ میں نے اپنی انڈیویجول ایکسٹینشن کی بات کی تھی اور پھر سپیکولیشن ہوا میں گھومی کہ جناب یہ تین سال سبھی کی شاید ایکسٹینشن دے رہے ہیں کیونکہ آرٹیکل وان سیونٹی نائن میں پیسٹھ سال سپریم کورٹ کے جج کی عمر تائین شدہ ہے سو آپ کو ترمیم کرنا پڑے گی آئین میں اگر آپ نے جو ہے تین سال بڑھانی ہے پیسٹھ سے اٹھاسٹھ پر لے کے جانے ہیں جس کا مقصود پھر وہی ہوگا جس طرح چیئرمین نے کہا کہ بھائی اکثر آپ احران کریں کہ کسی بھی شکل میں ایکسٹینشن نہیں ہوگی یعنی یہ نہیں کہ آپ کی صرف انڈیویجول چیف جسٹس کے جو ہے عہدے کا متعین کر دیا جائے تینیور پوسٹ بنا دیا جائے تین سال یا پانچ سال یہ دوسری شکل یہ ہے کہ تین سال سبھی کو دے دی جائے تو بھی ان کا مقصد آل ہو جاتا ہے کہ قاضی فائضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے ایک سال ابھی ہوئے ہیں دو سال اور ہوں گے تو کیا یہ آئین کے ساتھ ہم کھلوار کر رہے ہیں کہ ہم نہ تو آپوزیشن کو ان کانفیڈنس لے رہے ہیں نہ ہی حکومتی اس کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں تو کیا آئین اس طرح سے سپریم ہوتا ہے کیا یہ ہے پرمیسی اور سپرمیسی آئین کی آئین میں اس طرح سے بھی کبھی مذاق ہوتا ہے کہ آئین کی آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں ترمیم کر رہے ہیں جتنی آئین کی طرح میم ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں صاحب کا کنسنسس سے ہوئی ہیں سب کو آن بورڈ لیا گیا ہے پوری قوم کو آن بورڈ لیا جائے آپوزیشن کو آن بورڈ لیا گیا ہے چاہے وہ اٹھارمی ترمیم ہو چاہے وہ جتنی طرح میم ہوئی ہیں اس لیے کہ آئین ایک ایسا عمرانی مہدہ ہے ایک ایسا مقدس ہمارا جو ہے وہ الہاق ہے پاکستان کے قوم کو جو یک جا کیے ہوئے ہیں جس پر نظام حکومت چلتی ہے اس میں بغیر کنسنسس کے بغیر جو ہے آپ کے پوری قوم کے جو ہے اتفاق کے اتفاق کے رائے کے وہ نہیں کی جانی چاہیے کسی فرد واحد کے لیے یا کسی شخص کے لیے سو کہنا مقصود آپ کا یہ تھا کہ اس ملک میں بدقسمتی سے نہ پارلیمان کو پرمسی سپرمسی دی جاری ہے نئی آئین کو جو ہے سپرمسی دی جاری ہے دونوں کو تحصیل کی جاری ہے